ہیلو فرنس اسلام علیکم میں ہوں بلا لیا کرت اور آپ دیکھ رہے ہیں بلا فیجن سپورٹ تو دوستو آج میں آپ کی اسمیں لے کر آیا ہوں ایک اور اپنا تجربہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں جو دوست ایک جوڑے سے زیادہ بچے بنانا چاہتے ہیں تو ان کو میں ایک ٹپس دینے جا رہا ہوں یہ وہ ٹپس ہے جو دوستو میں نے خود بھی اپنی زندگی میں ایک وقت میں یہ کام کیا اور آج آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں تو دوستو ہر انسان پر اچھا وقت آتا ہے اور بڑا وقت بھی آتا ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے کہ بندے پر کبھی بڑا وقت بھی آتا ہے ایک وقت مجھ پہ بھی تھا کہ میرے پاس اچھے کوبتر نہیں تھے تو اس وقت میں بھی ذو جا کرتا تھا کہ میرے پاس بہت زیادہ اچھے کوبتر ہوں بہت ہی زیادہ ہوں اچھے ہوں سارے ہی اچھے ہوں پر آج ہستہ کوئی بھی کام ہے کوئی بھی چیز ہوں آج ہستہ آپ کے پاس آتی ہے ایک دم سے آپ کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتے یا جو آپ میند کر کے چیز بناتے ہیں اس سے آپ کو زیادہ خوشی ملتی ہے تو دوستو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے کیسے اپنی زندگی میں کبوتر پر رہی جو نئے دوست شوکی نظرات ہیں یا جو بریڈر بریڈنگ کا شوک رکھتے ہیں دوست بریڈر کبوتر رکھتے ہیں ان کے لیے میں ایک چیز بتانے جا رہا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ بہت زیادہ کبوتر ایک چاہیے ہیں اگر آپ کو شوک اچھے کبوتروں کا آپ نے رکھے ہوئے جی سوک بوتر ہے آپ کے پاس اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس سارے اچھے ہوں آپ کے پاس اچھے کیسے ہوں گے آپ کو پہلے اچھے کبوتر بنانے پڑیں گے آپ خرید خرید کے اچھے کبوتر نہیں گھٹہ کر سکتے کبھی بھی آپ کو ایک بریڈر آغاز کرنا پڑتا ہے آپ کو اپنے کبوتروں میں سے نسل بنانی پڑتی ہے آپ کو اپنے کبوتر کو منٹین کرنا پڑتا ہے گھر کے بچے بنانے پڑتے ہیں تب جا کر آپ کسی مقام پہ جا کر پہنچتے ہیں تو دوستو آپ ایسا کریں کہ آپ اتنے زیادہ کبوتر ایک اٹھے رہ کریں آپ تھوڑے رکھیں دس رکھیں آٹھ رکھیں دو رکھیں چار رکھیں پر اچھے رکھیں صاف سترہ شوک کریں تھوڑا کریں صاف سترہ کریں بہت زیادہ کبوتر رکھنے سے بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا تو دوستو میں نے جب مجھے ٹیڈی کبوتر کا شوک ہوا ٹھیک ہے تو میں نے کافی اس وقت میرے پاس ویسے تو کافی کبوتر تھے الپتہ ٹیڈی کبوتر میں پاس نہیں تھے مجھے پھر ٹیڈی کبوتر کا شوک ہوا میں نے بہت سوچ بچار کی بہت سوچا کہ کیسے کبوتر شروع کیے جائیں کیسے بنائے جائیں کیا کیا جائیں کون سے اتنے کبوتر لیے جائیں آپ دیکھ لیں اس وقت صحیح بٹی صاحب کو ان کے پاس آپ جائیں ان کے پاس ہر قسم کے ڈیڈی کے بوتر آپ کو ملیں گے ہر نمبر ملے گا البتہ وہ پرائز اتنی ہے کہ ہر بندہ افور نہیں کر سکتا تو پھر میں نے یہ سوچا کہ کیوں نے ایسا کیا جائے کہ ایک جوڑا خرید لیا جائے اور اس سے زیادہ نسل بنا لی جائے ٹھیک ہے تو پھر آپ ایسا کرو کہ آپ ایک ات جوڑا خریدو ایک ات جوڑا آپ خریدو زیادہ بے شک نہ خریدو اپنی اپنی گنجائش پر ڈیپینڈ کرتا ہے کوئی بندہ خرید سکتا ہے کوئی بندہ نہیں خرید سکتا اگر آپ اتنی گنجائش نہیں رکھتے اتنا فور نہیں کر سکتے تو آپ تھوڑی سی حمد کریں تھوڑی سی جان ڈالیں تھوڑی سی برداشت کریں تھوڑا سا تھوڑی سی سیونگ کریں ٹھیک ہے اور آپ ایک اچھا جوڑا خریدیں ایک اچھا سا جوڑا آپ خرید لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ باقی ایسا کریں کہ آپ کے پاس اور جو پانچ جوڑے ہوں آٹھ جوڑے ہوں دس جوڑے ہوں وہ بھی آپ ایک سیڈ پر رکھیں ایک سیڈ پر آپ اچھا جوڑا رکھیں ایک خانہ اس کے لئے بنا لیں اچھی طرح اس جوڑے کو آپ منٹین کریں اچھا جوڑا ہونا چاہیے بے شک اچھی بریڈ ہو جو بھی آپ کو پسند ہو آپ نے ایک ہی جوڑا لیا ہے آپ ایسا کریں کہ اس جوڑے کو آپ بریڈی میں رکھ لیں ٹھیک ہے وہ انڈے دے جب وہ انڈے دے اس کے انڈے اٹھائیں باقی آپ نے جو آٹھ جوڑے دس جوڑے رکھے ہیں بے شک وہ نارمل ہے اچھے نہیں ہیں آپ ان کے اچھوں کے انڈے ان کی نیچے رکھ دیں ٹھیک ہے انڈے رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کا جوڑا انڈے دے تو آپ انڈے کو اٹھا کے سائیڈ پر کر لیں اور جو باقی کو اترے ان میں سے کوئی جوڑا انڈہ دے تو وہ انڈے اس کے نیچے رکھ لیں اور کوشی کریں کہ پانچ سے آٹھ دن کا فرق ہو اس سے زیادہ فرق نہ ہو فار اگزمپل کہ ایک جوڑے نے آج انڈے دی ہیں تو آپ نے جو مین آپ کا جوڑا ہے میں آپ کو اگزمپل دیتا ہوں کہ آپ نے ایک آٹھ نمبر جوڑا لگایا ہے وہ آپ کا بہت اچھا جوڑا ہے ٹھیک ہے اس کے آپ نے بریڈ بنانی ہے آٹھ نمبر جوڑے آپ کے آٹھ نمبر جوڑے انڈے دے دی ہے آپ نے وہ انڈے اٹھا لیے آپ پانچ سے سات دن کے اندر اندر یہ انڈے جو ہے آپ نے کسی اور کو بہتر کے جوڑے کے نیچے رکھنے بچے نکالنے کے لئے زیادہ دیر آپ نے ان کو الادہ نہیں رکھنا یا مہینہ نہیں رکھنا اس طرح نہیں آپ نے کرنا آپ ایسے جوڑوں کو ونٹین یا ایسے کریں کہ یہ جب انڈے دیں تو آگے کسی اور نے انڈے دیئے ہوں اور جب کسی جوڑے کے نیچے آپ نے انڈے رکھنے اس کے اپنے انڈے اڈوانس نہیں اٹھانے جب کسی آپ کے فالٹو جوڑے ہیں انڈے دیئے ہوئے اور آپ کے آٹھ نمبر جوڑے ہیں آپ آٹھ نمبر کے انڈے اٹھائیں اور جس جوڑے کے نیچے آپ نے رکھنے اس کے انڈے اٹھا کر فوراں ریے رکھ دیں ایک دو دن کا فرق نہیں دینا کیونکہ اس سے وہ جوڑہ واپس انڈو پر نہیں بیٹھے گا ٹھیک ہے آپ نے انڈے اٹھانے اور اسے جوڑے کے آٹھ نمبر جوڑے کے انڈے اس کے نیچے رکھنے تو ایک جوڑا ایک آپ کے دو انڈے ہوگے اب پھر وہ جوڑا آپ کے جو ہے آپ اس کی اچھی دیکھ بال کریں مادہ کو اچھی جو ہے آپ کلشم غیرہ کے گولیاں بھی ساتھ کھلائیں تاکہ اس کی کلشم پوری رہے پھر وہ مادہ تقریباً آپ کی بہت زیادہ دیر لگائے گی تو وہ ایک ہفتے کے اندر پھر انڈے دے گی ٹھیک ہے آپ پھر اس کے انڈے اٹھائیں پھر کسی اور جوڑے کے نیچے رکھنے اس طرح آپ اس کے انڈے پھیرتے رہیں پھیرتے رہیں تقریباً آپ ایک سال کے اندر اچھی خاصی ان کے سمجھ لیں جوڑے سے آپ نسل بنا سکتے ہیں اچھے خاصے بچے لے سکتے ہیں تقریباً آپ اندازہ کر لیں کہ مہینے میں اگر آپ چار انڈے اس کے لے لیتے ہیں وہ زیادہ نہ بھی لیں ٹھیک ہے اب مہینے میں چلو پندرہ دن میں آپ نے ایک بار اس کے انڈے لیے مہینے میں کتنے انڈے ہوگئے مہینے میں آپ کے اس کے دو انڈے چار انڈے ہوگئے ٹھیک ہے دو جو انڈے ہوگی چار انڈے ہوگئے اور سال میں کتنے ہوگئے سال میں آپ اندازہ لگا لیں چوبیس انڈے ہوگئے ٹھیک ہے چوبیس انڈے ہوگئے چوبیس انڈوں میں سے آپ کے زیادہ بچے نہ بھی نکلیں بیس بچے نکلائیں بیس میں سے آپ کے اگر دس بچے بھی جوان ہو جاتے ہیں دس بچے بھی پر صاف کر کے آپ کے پاس ہیلتھی یا جوڑے بن جاتے ہیں دیکھیں آپ کے پانچ جوڑے ایک سال میں آپ نے اپنے ذاتی گھر سے پانچ جوڑے تیار کھا لیے اور وہ جوڑے آپ گرنٹیڈ ہوں گے آپ کو پتا ہوگا آپ کے گھر کے بچے انشاءاللہ اچھے ہوں گے آپ ایسا ہی ایک جوڑے منٹین کریں تو دوستو اس سے آپ ایک جوڑے کے اچھی خاصی نسل بنا سکتے ہیں تو دوستو یہ میں نے اپنے تجربہ اپنے شیئر کیا ہے کیونکہ میں نے بھی کسی وقت میں یہ کام کیا اور میں نے الحمدلہ بہت ہی اچھے کمتر بنائے ایک میرا نوہ نمبر نر تھا چودری والا اس سے میں نے بہت ہی لمبی نسل تیار کیے میرے پاس اس سے کافی زیادہ اس کے ان کے پتھے پتھیاں اب جوان ہو کے نرم آدھا بنی ہوئے جو میرے لیے بہت ہی خاص مقام رکھتے ہیں کیونکہ وہ میں نے اڑا کے چیک کی یہ تھے اس کی ایک جول میں نے اڑائی تھی چیک کی تھی وہ جیٹ میں میرے پاس دیکھ ایک دو دو کلی کے بعد یہ پانچ چھے پانچ چھے بجے تک اڑے تھے ٹھیک ہے اور تین چار لگتار پھرکوں میں وہ بہت ہی لمبے گئے جس کے وجہ سے وہ جوڑا میں نے بہت ہی اچھا سیلیکٹ کیا تھا وہ نرم میرے پاس بہت اچھا تھا جس سے میں نے بہت ہی زیادہ آگے اس کی سمجھے بریڈ بنا لیا ہے اور یہ میں نے اس وقت بنایا تھے اس کے بعد الحمدللہ پھر اللہ پاکہ فضل کرم سے اچھے دین آگے تو کافی تقریباً دو مہینے تین مہینے پہلے میں چودی سے پاس سے چودی سے پاس گیا اور میں نے ان سے پھر ایک بارے کافی کبوتر خریدے کافی تعداد میں کبوتر خریدے اور ماشاءاللہ بہت اچھی ڈیل کی انہوں نے میرے ساتھ تو ان کے کبوتر ماشاءاللہ مجھے بہت پسند ہے ایک بار کافی دوستوں کی یہ فرمایش بھی ہے کہ آپ اپنے تیڈی کبوتر کی ایک پراپرسی ویڈیو بڑھا کے بھیجیں دوستوں انشاءاللہ میں تیڈی کبوتر پر ایک اچھی سی ویڈیو بناوں گا آپ دوستوں سے شیئر بھی کروں گا اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جو لوگ تیڈی کبوتر کا شوق رکھتے ہیں وہ کیسے تیڈی کبوتر خریدے ہیں آج کل تو یہ سفید آنکھ میں بہت ہی تیڈی کبوتر چاہ رہے ہیں سفید آنکھ ہوگی یہ بوس کی آنکھ ہوگی میں دوست آپ کو انشاءاللہ یہ ایک بلکل روٹین سے آپ کو یہ ویڈیو بنا کے بتاؤں گا کہ آپ نے ایک ایسے تیڈی کبوتر خرید رہے ہیں کون سے تیڈی کبوتر آپ نے خرید رہے ہیں جو آپ کے لئے فائدے مند ہوں گے تو دوستوں اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور جو نئے موزد دوست ہماری چینل پر پہلی بار رہے ہیں یہ میری ویڈیو کو پہلے بار دیکھ رہے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں نیچے لالکلر کے بٹن کو دبائیں اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ایک بیل آئیکن ہوگی گینٹی اس کو دبائیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹفیکشن آپ کو مل جائے گا اور آپ ہماری نئے ویڈیو دیکھ سکیں گے تو اسی کے ساتھ دوستو میں آپ سے اجازہ چاہوں گا اپنی دعوں میں یاد رکھیں آپ کا دوست بلا لعکت اللہ حافظ دوستو کبوتر کے مطلق ہر قسم کی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ضرور ویزٹ کریں اور اگر اب اتاکہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے جزاک اللہ